میں آخری بات کروں گا میں آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فتاوہ نزویہ کے اندر کئی چیزوں کے نشاندہی فرمائی ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو بربادیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور یاسین اخترم اسبائی صاحب نے ہندوستان سے ایک کتاب شاپی ہے اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو اس کو لے کے پڑھئے گا آلہ حضرت رد بدعات اس کو پڑھئے گا اس کو دیکھئے گا کہ آلہ حضرت امام علیہ السنت نے بدعات کا کیسے رد کیا ہے آپ سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو تیجے اور چالیسویں کا کھانا ہے یہ عام آدمی کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ فرمایا کہ یہ خالصتا فقیر کا حق ہے اس کو غلی نہیں کھا سکتا ہے فرمایا یہ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہے ہیں میرے اپنے محلے کے اندر کیا ہو رہے ہیں امیر غریب غنی فقیر سب کھا رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں حضرت نیاز کی نیت فرما لے مرحل سے آلہ حضرت کو نیاز کی نیت کرنی نہیں آتی تھی آج ہمیں نیاز کی نیت کرنی آ رہی ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت کو نیاز کی نیت کرنی نہیں آ رہی تھی انہوں نے یہ ثابتہ لکھ دیا کہ تعامل میتی یمیت القلب آگے لکھ دیتے تھے ریکٹ کے اندر کہ ہاں نیاز کی نیت کرلو تو پھر تعامل میتی یمیت القلب دی ہوگا پھر تمہارا قلب یہ یہ تیجے اور چالیس میں کے کھانے کھا کھا کہ تمہارا دل روش رو رہا ہو تو خانی سطر فقیر کا حق تھا آلہ حضرت امام علیہ السنت سے پوچھا گیا کہ حضور حضور یہ جو مزار قبر پر حاضی دیتے مزار پر حاضی دیتے اور مزار اور قبر کے اوپر اگر بطیہ اور محمد بطیہ یہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے آج کراچی سے لے کر خیبر تک اور ہندوستان سے لے کر پوری دنیا کے اندر دیکھیں آپ کہ قبروں کے اوپر اگر بطیہ جلا رہے قبروں کے اوپر شب برات میں دیکھیں اب قبروں کے اوپر جا کر اگر بطیہ اور محمد بطیہ جلا رہے فرمائیے تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو قبر پر چادر ڈالی جاتی ہے یہ چادر کیوں ڈالی جاتی ہے کیا یہ ڈالنا جائز ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں قبر پر چادر کا بدلنا چادر ڈالنا بالکل جائز ہے کہ دوسری قبروں سے اللہ کے نیک بندے کی قبر منتاز ہو جائے گا اگری بات سنیے گا آپ نے فرمایا کہ لیکن جب تک ایک چادر وہ سیدھا نہ ہو جائے ایک چادر پرانی نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری چادر نہیں بدلنی ہے ہم تو بریلگی ہیں نا ہم تو مزارات کو ماننے والے ہیں نا ہمارے اپنے گھر کا حال دیکھیں آپ عبدالشاہ غازی کو دیکھیں داتا صاحب کو دیکھیں خواجہ صاحب کو دیکھیں کہ لوگ بغیر قبروں کے بچے ننگے گھوم رہے ہیں ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور ہمارے ان سارے مزارات پر اگر آپ ڈیلی کا حساب رکھائیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی چادریں بدل نہیں ہوتی سر کا چادروں کا دندہ وہی بازار میں گئی وہی واپس آگئی وہی بازار میں گئی اس کو ہم نے بریلویت کا نام دیا ہو اس کو ہم نے بزرگان دین کی محبت کا نام دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سنیت کا نام دیا ہوا ہے آلہ حضرت امامہ نے سنت لکھ رہے جن کو اپنا امام مانتے ہی دن کا کلورس بنا رہے ہوں گے لنگر رزوی کھا رہے ہوں گے وہ کہتے کہ جب تک ایک چادر پرانی ہو جائے نہ ہو جائے اس وقت تر چادر نہ بدلے ہم نے تو کوئی کرنا ہے جو ہمارا من ہے کتنی بڑی بدقسمتی اور بدرصیبی ہے سنیو ہمارے لیے ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر علماء اور مشائی کو زبا کیا جا رہا ہے شام کے اندر دیکھے ارام کے اندر دیکھے لیویا کے اندر دیکھے ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور ہم انہیں خرافات کے اندر لگے ہوئے انہیں بدعات کے اندر لگے ہوئے جن سے ہمارا امام منع کر کے گیا ہے کہ یہ خرافات بدعات نہیں ہونے چاہیے یہ خراف شرع ہے ہم نے گلے لگا کر رکھ بلکہ آپ تقریر کریں آلہ حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مزار پر حاضری دیتے ہیں کیسی حاضری ہونی چاہیے فرمایا کہ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں فاتحہ پڑے مزار والے کوئی سالے ثواب کریں اور دعا کریں کہا حضور یہ جو مزاروں کے اردگید لوگ تواف کریں خدا نہیں مانتا ہے عدباً سجدہ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کرے گا وہ تو کافر ہے اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام 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 ناجائز عرض کی حضور نہ سجدہ تعبدی نہ سجدہ تعظیمی محبت سے بوسہ لے رہا ہے چوم رہا ہے آپ نے فرمایا کہ احمد یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیائے جائے یہ بھی گھر کی تعلیمات نہیں ہیں اپنے امام کی تعلیمات بتا رہا ہوں سنیو سنو لیکن آج دیکھیں ہمارے مزارات کے اوپر آج دنیا ہمیں ایک آلیاں دے رہی ہے دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شاید یہاں محراب و ممبر سے لوگوں کو یہ سمق سکھا رہے کہ جا کے قبروں کو چھومو میں فیڑی بیریہ کے اندر ایک مزار پر عرض پر خطاب کرنے کیلئے گیا ہوں میں نے وہاں مزار کے خطاب میں یہ کہا کہ آوت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیائے جائے فارغ ہوئے مزار سے ہم دعا کرنے کے متولی بھی ساتھ گیا میں نام نہیں لیتا ہوں بہت ساتھ نراض ہو جائیں گے مرید ان کے ساتھ مرید تو مرید ہوتا ہے مجھے ایک دوست نے کہا کہ نمس اب پیروں کے خلاف نہ بولے پیر تو کانا بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر ہے جناب کانایں دکھی ہوئے پیروں کے خلاف نہ بولے حضرت حضرت نہ بولے پیروں کے خلاف بڑا بستہ بن جائے گا سنیت دوب جائے گی ان جاہل پیروں کے خلاف نہ بولے سنیت برباد ہو رہی ہے سنیت تباہ ہو رہی ہے ظلم و ستم کے بازار گرم کی ہوئے ان جاہل پیروں نے اور ہمیں کے سبق دیا جاتا ہے کہ ملزاہ پیروں کے خلاف نہ بولے کرے آپ یہ بڑے طاقتور ہیں یہ بڑی قوت والے ہیں ان کے بڑے مرید ہیں وہاں پر بازار پر ہم حاضی دردینے کے خطاب کرنے کے بعد اس متولی نے میرے سامنے باقاعدہ دور پر بلکل جھکر سجدے کے آلت پر جا کر اس کو چوما کہ نہیں وہ سبق دے رہا تھا کہ ہم لارڈ ہیں یہ آنکھیں تمہاری تقریر شکریر گئی سب ادھر ہم جو کریں گے ہماری مرزد شریعت ہماری نعوذ باللہ منزارک شریعت ہماری لوڈی ہے ہم کس طرح چاہیں گے آج سنیت کو تباہ ہو برباد کر دیا اے مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت کے اندر ان تعلیمات کو جاگر کیا جائے آلہ حضرت امام اہل سنت میں جو سبق دیا ہے کہ ان بدعات ان خرافات اور ان چیزوں سے بچا جائے آج جو چادروں کے دھندے مزارات پر ہو رہے ہیں جو مخلوط مزارات پر دھندے ہو رہے ہیں خدارہ خدارہ میں لو جوانو سے کہوں گا نکلو نکل کر کردار انا کرو نکل کے بتاؤ کہ سنیت کیا ہے آلہ حضرت کی تعلیمات کیا ہے ان جاہل پیرو سے اور اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے حضور نجیبیہ صاحب تشریف لائے بارار شریف سے مجھے فرمانے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چادروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو میں نے کہا حضور کوشش کرتا ہوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے میں بھی ہندوستان کے اندر یہ کام کرنا آمی قتی لشین ہوں میں ایک پیر ہوں آلہ حضرت پیر خانہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلہ حضرت کی تعلیمات کو بحمد اللہ تعالیٰ وہ مجھاگر کر رہے اور بتا رہے کہ یہ چادروں کے دھندے پیری بری دی نہیں ہے کہ مرد و عورت کا اختلاف یہ قبروں کے بوسے یہ قبروں کے تباہ یہ مومبتیاں یہ اگرپتیاں یہ میدوں کے کھانے یہ سنیت نہیں ہے اس نے سنیت کو تباہوں پر بات کر دیا ہے اگر سنیت کو بچانا چاہتے ہیں تو آلہ حضرت کی حقیقی تعلیمات پر حمل پیرا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر اور اپنی رحمت و رجول فرمائے با سردہ و علاقہ الحمدللہ رب العالمين